اسلام علیکم جنرل باجوہ نے اپنی ریٹائرمنٹ کے وقت کہا تھا کہ بہت جل میں گمنامی میں چلا جاؤں گا لیکن لگتا ایسا ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما اور اس کی میڈیا جنرل باجوہ میں کو گمنامی میں جانے نہیں دے رہی خواہ جاسف نے ایک پروگرام میں انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کی حکومت کے دسویں ماہ جنرل باجوہ کا ہم سے رابطہ بحال ہو گیا تھا اور جب ہندوستانی تیاریں مار گرائے تھے تو اس اقدام پہ جنرل باجوہ عمران خان سے ناراض تھا اور وہ اس کی حکومت بدلنا چاہتا تھا اور یہ جو مولانا صاحب کے درنے تھے یا تحریکی لبیک والوں کے درنے تھے ان سب کے پیچھے جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا کیونکہ وہ عمران خان کی حکومت دیرانا چاہتا تھا لیکن آپ کو ایک بات یاد ہوگی کہ جنرل باجوہ اکثر کہتا تھا کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے خواہ جاسف تو یہ کہہ رہے ہیں اب کس کی مان لے دونوں معتبر ہیں ایک جنرل رہ چکا ہے اور ایک وزیر دفاع ہے یہی حال ہمارے پاکستان کا ہو رہا ہے کہ کسی کی بات پہ یقین نہیں کی جا سکتی لیکن سوچئے سوچنا جرم نہیں ہے